سندھ ڈے چار دسمبر کو منع جا رہا ہے جس کے لیے تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں سندھ ڈے منانے کا مقصد سندھی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے اس حوالے سے سندھ بھر میں تقاریب کا سلسلہ جاری ہے دھرکی کے گلڈز آئی سکول میں ایک تقریب بنافت کی گئی جس میں کالبات کو توپی اجرد پہن کر سندھی لوگ گریتوں پر اخص کیا تقریب کے شرک آتا کہنا تھا کہ سندھ سے اظہاری اتحقی کے لیے سندھ ڈے منانا نہ قابل فخر عمل سندھ ڈے چار دسمبر کو منع جا رہا ہے جس کے لیے تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں سندھ ڈے منانے کا مقصد سندھی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے اس حوالے سے سندھ بھر میں تقاریب کا سلسلہ جاری ہے دھرکی کے گلڈز آئی سکول میں ایک تقریب بنافت کی گئی جس میں کالبات کو توپی اجت پہن کر سندھی لوگ گریتوں پر اخص کیا تقریب کے شرک آتا کہنا تھا کہ سندھ سے اظہاری اتحقی کے لیے سندھ ڈے منانا نہ قابل منانا قابل فخر عمل سندھ ڈے چار دسمبر کو بنایا جا رہا ہے جس کے لیے تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں سندھ ڈے منانے کا مقصد سندھی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے اس حوالے سے سندھ بھر میں تقاریب کا سلسلہ جاری ہے دھرکی کے گلڈز آئی سکول میں ایک تقریب منقل کی گئی جس میں طالبات نے ٹوپی اجھو پہن کر سندھی لوگ گیتوں پر رقص کیا تقریب کے شرک آتا کہ سندھ سے اظہاری اتحقی کے لیے سندھ بھی منانا قابل فخر عمل ہے